ہریانا کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانا نیوز ایس ٹی وی میں ان کو بھرتی کرا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا جاتا ہے لیکن آج خبر یہ آ رہی ہے کہ عرفان خان بولی ووڈ کے مجھے ہوئے کلاکار اب ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں اور اس کو لے کر کہ ہمارے ساتھ ابھی نیتا یشپال شرما ہمارے ساتھ سیدھے جڑ چکے ہیں ذرا ان کا رکھ کر لیتے ہیں یہ بہت دخد کھڑی ہے یہ وہ سمیں جو بولی ووڈ کے لئے بڑی شکتی کا سمیں ہیں وہ ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں اس سے پہلے آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑے اور آپ نے بھی بتایا کہ بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں بہت ساری ایسی یادیں ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں کوئی ایسا واقعہ ہو آپ کے ذہن میں کوئی ایسی ملاقات کا وہ پل وہ شن جو آپ کو آج بھی یاد ہو بے شمار ہیں مطلب کافی ٹائم جب ہم سٹرگل کر رہے تھے وہ بھی سٹرگل کر رہے تھے تو گورے گاؤں ایسٹ میں ہم رہتے تھے ہم تو خیرباد میں آئے وہ تو کافی سالوں سے یہاں تھے ان کی پیشنس کی اور ان کی سیلیکٹیوٹی کی جو کام کرتے سے اس کی صداد دین پڑے گی اس لیجنڈ ایکٹر جن کو فولو کیا جا سکتا ہے جن کو انسپائرنگ مانا جا سکتا ہے تو گورے گاؤں ایسٹ میں سائی بابا کمپلیکس میں رہتے تھے وہیں نرمل پانڈے اور کافی کافی لوگ تھے سنجے مشرا وغیرہ بہت سارے ایکٹر ایک ساتھ کافی جنگ تھا جو ہم صبح چھے وزے کھیلنے جاتے تھے کرکٹ پیچھے آرے کالونی میں جہاں ایک نیوزیلین ہوسٹل کا بڑا گاؤن تھا تو اس دوران کافی مولا کاتے ہوئی کافی باتیں ہوئی کافی جانا ان کو ان کے سینس اوپ یومر کو جانا ان کی انرڈی کو جانا ان کی سپونٹینیٹی کو جانا کہ وہ ایک دم سے بولنے بولتے تھے وہ بہت سوچتے نہیں تھے اور فلم کی ایکٹنگ میں بھی ان کے بہت چیز ساف دکھتی ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے ابھی ابھی جس یاد کیا ڈائلو پہ ہی یاد کیا ہے ابھی بولا ہے ابھی نکلا ہے ان کے اندر سے آواز یہ تھا پھر ایک ہم نے فلم کی تھی تلسی کر کے منیشہ قرالہ اور ارطان کھان اور میں ہم میں ویلین تھا اس سلم میں اور یہ دونوں تھے جس میں لیڈ رول میں ہم تینوں تھے اور اوٹی میں شوٹنگ تھا اور تقریباً پچیس چھبیس دن ہم ساتھ رہے تھے اوٹی میں اور اس وقت بس ایک چھوٹی سی بات جو مجھے بہت ساری باتیں ہیں لیکن ایک بات یہ تھی کہ جب میں جا رہے تھے گاڑی میں تو ایک باتیں کرتے کرتے میں نے بولا کی یار زندگی میں صلاح ایک دو کام ایسا کر لینا ہے دو تین کام بھی ایسا کر لیا نا جس میں جنیا یاد رکھے اس کے بعد موت بھی آ جائے تو کوئی غم لے تو انسان نے بولا تھا اتنا دماغ مت لگا سوچ مت موت آ جائے بس آنکھ بند کر ایمان دائی سے محط سے جنون سے فیشن سے اپنا کام کرتے جا باقی سب ہونے دے ہوتا رہے گا بہت زیادہ پلان کر کے نا ہی چلنا چاہے اور وہ بات مجھے آج پہ کیا جائے اور میں نے اس بات کو بہت کام آئی ہو میرے بات بہت انسپائرنگ نہیں ہے پھر ایک شوٹنگ چل رہی تھی ہماری تو ایک سین میں مجھے اس کی پٹائی کرنی تھی بہت جی تو مجھے بڑا لگ رہا تھا کیونکہ میں ان کے بہت رسپیکٹ اس پر ساتھا کہ کی کارتا ہوں ابھی بھی کارتا رہوں گا زندگی پر اس دوروں کو بیسٹ ایک سرو دو ورلڈ بات انڈیا تو میں نے بہت مارنا ہے سائیٹ مستر نے بولا یاد کیوں مار کرنی رہا تو ارفان نے مجھے بہت ریلیکس کیا کہ بھائی سن یہ فلم ہے اور بنداز ہاتھ اٹھا یہ کر سیفتی کے ساتھ کوئی ٹنشن مطلے تو لات مارنی یہ تو اچھا ہوا لیکن ان کی کوپریٹیونیس کی دات جنی پڑے گی اور بہت کوپریٹیونیس ہے خاص کر اچھے ایکٹر جو جھارو ایکٹر جو نئے آنے والے ہوں ان کے ساتھ تو بہت ہی نواز الدین is one of them اور نواز الدین تا ہی بہت سپورٹ کیا تھا انہوں نے شروع میں جب اسٹیگل کر رہے تھے تو اور بھی بہت لوگوں کو انہوں نے کوپریٹیونیس کیا ہے ساتھ کیا ہے اور میرے لیے تو وہ مقبول فلم چاہے وہ وارڈ نمبر سکس انٹون کے خلقی ٹی وی پر دیکھا تھا یا وہ مداری فلم ہو یا پیکو فلم ہو یا بے شمار کام انہوں نے کیا ہے حاصل فلم ہو حاصل کے ساتھ تو ایک ایسا جڑا ہے میرے ساتھ جی میں گنگا جل میں تھا اور وہ حاصل میں تھے اور ایک ہی سال بنے تھی اور ہم دونوں ہر اوارڈ میں نومینیٹ ہوئے تھے فلم فیئر میں سین اوارڈ میں سٹار ڈسٹ میں آئیفہ میں زی سین اوارڈ میں ہر جگہ اور ہر جگہ ان کو اوارڈ ملا تھا تو مجھے ایک پوزیٹیوی ارشاقی گسہ آتا ہے لیکن جب تک ان کو ملتا رہا بکوز بریلینٹ پرفارمنس تھا اور وہ ایک ایکٹر سے ایک جو بولتے کمرشلی جو پنارفن ہوا انڈسٹری میں وہ حاصل فلم سے ہی ہوا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگا تھا وہ تو دوبائی میں زی سین اوارڈ اور مورشس میں آئیفہ آوارڈ میں جب ان کو بھی نہیں ملا مجھے بھی نہیں جب مجھے تکلیت ہوئی میں نے کہا یہ تو غلط کیونکہ وہ ایک صحیح صحیح ایکٹر ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے ان کا جو صحاب تھا بڑا سومے تھا آپ جیسا کی ذکر کر رہے ہیں کہ جب وہ سٹرگلنگ ٹائم سے آپ ان کو دیکھتے آ رہے ہیں تو جب وہ سٹار بن گئے تو اس کے بعد یہ کہا جانے لگا کہ بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے کیا بھی کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ ان کے اندر کسی طریقے کا ایٹیٹیوڈ ہو یا بدلاف کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شروعات سے لے کر جب سے ان کا کریئر شروع ہوا اور اب تک وہ ان کا ایک ہی طریقے کا صحابہ رہا ہے اس میں کوئی بدلاف نہیں آیا اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایکٹر بن جانے کے بعد یا ہٹ ہو جانے کے بعد بدلاف آنے لگتا ہے ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے ان میں وہ نظر نہیں آیا لیکن کبھی میں کبھی نہیں دیکھا میں نے تو اور دیکھئے ایک جب انسان کوئی بڑا بنتا ہے آگے بڑھتا ہے تو دنیا ان کو فولو کرتی ہے ان سے چاہتی ہے ان سے بات کرے اور وہ ہر آدمی سے تو بات نہیں کر پائے گا تو آبیویسلی کچھ شکایت سے رہیں گی کہ آج اس نے ہم سے بات نہیں کیا اس نے ہم سے بات نہیں کیا لیکن یہ اس کے جنرل بیہیویر میں تھا اور ایکٹر کو اگر اپنا کام کرنا ہے تو وہ سب سے بات نہیں کر پائے گا وہ اپنا کنسنٹیشن کہیں اور رکھے گا اپنے اس میں رکھے گا اور جس طریقے کہ وہ ایکٹر تھے وہ ایک اس میں ڈھلنے والے تھے اور کوئی بھی سلم اٹھا کر دیکھ لیجئے پیپو ان کا ایک ایکٹور رہتا تھا ایک بیہیویر یا مقبول دیکھ لیجئے یا میرے ساتھ جو فلم کی تلسی اس میں بھی انہوں نے ایک ٹریکٹر بنایا ہوا تھا کیا ہوا تھا ایک پورٹری تو یہ کچھ لوگوں کی شکایتیں رہ سکتے ہیں جن سے وہ نہیں ملے ہو اب میں ایک فلم بنا ہوں تو میں ہزار لوگوں کی کاسٹنگ کروں اوڈیشن لوں اور اس میں سے صرف پچاس لوگ کو کاسٹ کروں تو باقی ساڑھے نو ہزار لوگ وہ تو شکایت کریں گے ہم تو یہ ایک جنرل دھارنا ہے وہ آپ کو روک ہی نہیں سکتے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی ہم کو عادت پڑ جاتی جیزے ہم بورا دیمی مانتے اور اگر بورا مانیں گے تو ہم آگے کام نہیں کر پائیں گے تو عرفان خان بہت سارے ایکٹر ہیں جو چھوٹا سا کام کرتے ہی ایک کم سے اس کی باتوں میں انٹیو میں گھمند آجاتا ہے جیسے ایک جامپل میں نام نہیں لوں نام ہے ہماری جیسے کہ ان کو لگتا ہے کہ ایک کام کرتے ہی سٹار ہو گئے اور بہت بڑے ہو گئے یہ سب یہیں رہ جانا ہے یہیں ہو جانا ہے اسی لئے آج تو فورونا کے وقت میں تو کم سے کم یہ بات اور پکستہ ہو گئی ہے کہ یہ جو پیسہ ہے بڑی بڑی گلدنے ہیں یہ جو میٹرو ہیں یہ جو آلی شان بنگلے ہیں یہ جو برینڈیڈ کپڑے ہیں یہ جو یہ سب کچھ کسی کام کا نہیں ہے کیا اس دکھت گھٹنا کے بعد یشپال جی آپ کی باتشیت ہو پائی ہے ارخان کے پریوار سے نہیں ابھی نہیں ہو پائی ہے کیونکہ میں ابھی جسٹ باتھروم میں تھا اور میری وائس پرتیبہ نے کیونکہ ہم دونوں کے سینئر رہے ہیں ارخان کھان ہم دونوں کے آسمت ہیں تو پرتیبہ نے آخر کے اختم سے مجھے بتایا میں بات سنوے تھا مجھے اختم سے وشواس نہیں ہوا کیونکہ کل ہی تو خبر ملی تھی کہ وہ کوکلہ بین میں ایجمیٹ ہوئے ہیں اور ہم پریے کر رہے کہ سب لوگ فیس بک کے ذریعے یا اس کے ذریعے ورکشپ میں اور ہر جگہ کی لگوان ان کی جیک ویل سون لیکن ابھی ایسا سنا اور بات نہیں ہوئی ہے ستاپا ہے ان کی وائف جو ان کی کلاسمنٹ ہے نسی سے ہی اور بہت اچھی رائٹر ہے وہ کمال لکھتی ہیں ابھی تک بات نہیں ہوئی ہے اور اس وقت بات کرنا مجھے نہیں لگتا ہے جسٹر بلکل ظاہر طور پر یہ ایک اور بھی چیز ہے کیونکہ ان کے سبحاف میں ایک انٹریو میں ان کا دیکھ رہا تھا اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہیرو بننا بڑا مشکل ہوتا تھا لمبی ہائٹ یہ بہت ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی تھی پرس نیرہیٹ آپ کی آپ کا رنگ روپ یہ ساری چیزیں بہت سروپ کو بدلا انہوں نے اپنے آپ کو اس میں فٹ کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا کہ وہ ایک بہترین کلاکار ہیں ایک 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 ایکٹر ہیں اس روپ کو کس روپ میں آپ دیکھتے ہیں بلکل میں اومپوری اور عرفان خان دو ایکٹروں کو ایسا مانتا ہوں جنہوں نے اس ویڈا کو توڑا ہے اور کہیں کہیں نوازو جیل جو اس لکھے کے لوگ ہیں جس ایکٹر ہیں سمجھے نشرا ہیں اور ادھوں نے اس دھیڑ چال کو یا چلی جارہی دھارنہ بنی ہوئی تھی لوگوں کے مننون کو توڑا ہے اور صحیح ایکٹنگ ہی کنٹینٹ صحیح ہی ہیرو ہے اس کو ثابت کیا ہے اور اس بارے میں کوئی دورائے نہیں ہے چیز اومپوری چہرے پر داغ سے دیکھنے میں ہیرو نہیں لیکن بے شمار فلموں میں لید رول کیا ہے اور اپنے آپ کو ثابت کیا ہے اندیا نہیں نہیں باہر بھی اور اس اور جگہ دیکھا گیا ان کی اپنی کوئلیٹی تھی بہت شکریہ یشبال جی آپ جڑے آپ نے اپنا سمع دیا لیکن یہ بڑی دوخت خبر ہے اور بولیور جگت کو ایک بہت بڑی شتی پہنچی ہے ظاہر طور پر لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیزیں بھی دیکھنے کو مل رہی دیکھنے